السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سفیان اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں آپ نے چینل پر جس کا نام ہے دھا پاور آف مسلم تو آئے دوستوں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بوڑھا کسان ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیلچا اٹھائے اپنی زمین سے جڑی بوٹیاں ساف کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے دعا کے فورا بعد بوڑھے نے بیلچا زمین پر رکھا اور آرام کرنے لگا کچھ وقت گزرنے کہ بعد جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر درخواست کی کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر دے آپ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ دعا مانگی تو بوڑھا اپنے مقام سے اٹھا اور بیلچا اٹھا کر دوبارہ محنت کرنے لگا حضرت عیسی علیہ السلام اس بوڑھے کے پاس گئے اور پوچھا تم نے بیلچا ایک دفعہ زمین پر کیوں رکھا اور پھر تم نے دوبارہ کیوں اٹھایا بوڑھے نے کہا میں کام کر رہا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں کہاں تک محنت کی زحمت برداشت کرتا رہوں گا ممکن ہے کہ میں ابھی مر جاؤں تو یہ محنت میرے کس کام آئے گی اس کے چند لمحے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو اس وقت زندہ ہے اور ہر زندہ شخص کے لیے وسائل زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اگر تو کام نہیں کرے گا پھر وسائل سے محروم ہو جائے گا اور روٹی کہاں سے کھائے گا چنانچہ میں یہ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بیلچا ہاتھ میں لے کر دوبارہ محنت کرنے لگا اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے کم رزق پر بھی شکر ادا کرتا ہے اور ایک پر سکون زندگی گزارتا ہے جبکہ اگر دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کے دل میں لالج بڑھتا ہی جاتا ہے اور وہ کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار پاتا شکریہ نکہ شکریہ محبت شکریہ جاہ ятیو